موزد حضرات ماشاءاللہ اجازت ماشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے انتہائی محترم معظم معتشم حضرات گرامی جل روشن چہرے تابندہ چہرے مخلصین مومنین اس پاکیزہ بز میں میرے سامنے تشریف فرماؤ میں فقیزی حسب عادت حسب معمول بڑے عدب و ادرام نہ درخواست ہے کہ مومنین و مومنات حاضرات جتھ جتھ تشریف فرماؤ ایک بار پورے خوشو و خدود نال شوق اور شگفت نال محبت خلوص عشق اور جذبات دا مظاہرہ کر دی ہوئی پورے بلند آواز نال مل جل کے ہم نواہ ہو کے سرکار اہل بیت ادھار دی پاک ذات ایک چھلک دی ہوئی بات پڑھو تو عرض کر دی ہوں کہ ہر نعمت دنیا ہے میرے پاؤں کے نیچے گفتگود آغاز کر دیتا ہے ایک لمحہ بھی ضائع کرنا مناسب نہیں سمجھتا بہت بڑی بات کہہ دی کس بنیاد پر کہ ہر نعمت دنیا ہے میرے پاؤں کے نیچے ممبر سے رسالت کے زبان کھول رہا ہوں اور جنبش جنبش وہی دیتے ہیں میرے تار نفس کو دنیا یہ سمجھتی ہے کہ میں بول رہا ہوں میرے داستو میں نتواڑی ضرورتیں جلے روشن جلے اس وقت میرے سامنے موجود ہوں اور میں وعدہ کرنا سچیندہ درباچ دیکھو شریفان دی اولاداں علماء کرام دی جھولیاں بچ پر رشفان دی سعادت حاصلے اور اس نے نال نال فقیر دی صحبت تو بھی فیضیاباں میرے کچھ حصول ہیں میرے کچھ نظریات ہیں میں ایک نظریاتی انسان ہوں اور میرا ایمان ہے سچیندہ درباچ سچی گلکندہ دی ہیں توجہ ہے میرے پاس میرا ایمان ہے کہ میں مومن دے خلوص میں چھک کرنا حرام سمجھنا ہوں میرا یقین ہے جس مومن دی وقتی طورتے زبان نہیں بھی بڑھیں دی دل یقینا پکار دا ہے لیکن اس عمل باستے اکسان دے رہنا ترگیب دیں دے رہنا یہ میرا فریضہ ہے اور یاد رکھو کہ مجلس حسین وچ بولنا مجلس اہل بیت وچ بولنا سیند بطول نو بڑا پسند دے خوشنودی زہرہ دت سباب دے اور میں اپنے قوم اور مزاج قوم دے مزاج تو بہت بھی واقف سے آج رہا تمام ادوار تو ہر درمیان مدہ خانے ایک ادنا مدہ خان دیئے سی جزار کے اس سن تک پہنچ چکا کہ ہڑ میرے والا چاندی بھی چھلک آئیے قبر دے قریب تاراں یہ میں نہیں آیا تجربات اور مشاہدات دی دنیا جو گزر کے اس سن تک پہنچا اگر نے جاکھا تو این حق ہو سی کہ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں ہے تو میں زمانت دینا کہ جڑے چند حضرات کسے بشری تقادے نکورہ کرنے واسطے اٹھے نہیں کسے ضرورت واسطے اینہ سب دی یقینی واپسی دی میں زمانت دینا میں جذبات دی روچ بے کے قدی یہ گل نہیں کی تھی میں ہر حال وچ مطمئن ذہن والا ہوں اور اس وقت سے کہ میرا مان انا قدی نہیں توڑے آ اور ہنے میں اپنی اس گلدی صداقت توڑے تے ثابت کر دے سا میرا ایمان ہے مومن قدی مجلس رکان نہیں دیندہ امام اور معصوم انا چیزہ تو بالا ہیں تھکنتوں نینتوں دیگر ضروریات ہیں انسان دیا اللہ جی دات پکنے انسان دی فطر جس طرح وضیعت فرمائی ہے اس نے بہت سارے تقادلیں اور اسی اس نے پاپاں گا توجہ فرمانا تو میں ارز کر رہا کہ اگر میری کی تھی ہوئی گلدہ دل و لطفہ و ذہن قبول فرمائے تو پھر نظر مولا نیاز حسین زبان بخل نہ فرمائے پھر میرے نہ بول دے رہنا کیوں میرے ایمان ہے کہ ذکر حیدر سبی چہروں کو نشان دیتا ہے ذکر حیدر سبی چہروں کو نشان دیتا ہے نور مومن کو منافق کو دھوان دیتا ہے اور میری تلقین ہے میری ذرہات ہے میری عزو ہے میری منت ہے میری صدا ہے وہ کیا کہ اپنے لب اپنے لب سنگے در شاہ پہ ملتے رہیے کیوں یہ وہ پتھر ہے جو گنگے کو زبان دیتا ہے تمام حضرات جاندے ہو زندگی گزری ہے توارے درمیان ملتان بھالو ساری صرف ملک نہیں بلکہ بیرون ملک بیرون ممالک جس سے یورپ دی ممالک بھارت انڈیا یو اے ای یعنی قطر بچ دو بار مسلسل محرم پرندی سعادت حاصل کر چکا پھر تیرہ رجب تو پندرہ شمان تک بیرون ممالک جشن دی مجالس پرندہ شرف حاصل کر چکا پھر انڈیا بھارت مدینہ منورات بھی میں نے شرف حاصل ہویا ذکر اہر بیت کر تو میں میری زبان روایتی ذاکرین تو مختلف ہے جسوں دوسری آگدی اور لینگویج یعنی میں سستی اور گھٹیا زبان نو بدل کے ایک شائستہ اور محضب زبانی تبدیل کرنی کا عوض کی تھی پہلی میری محنت کہ محضب اور شائستہ زبان دا استعمال دوسری اچھا اور اندہ شیر جیڑی میری پہچان ہے ذاکرین دے درمیان جس میں منفرد تے وکھرا کیتا ہے اس حوال نال اندہ اور اچھا شیر ایسا شیر جیڑا جدید سائنسی اور تعلیمی دور دے تقادے نو پورا کرے اور نئی پڑی لکھی نسل باستے بھی قابل قبول ہو گئی میں دیکھ رہاں ہر چہرے تے میری نگاہ ہے آخری بندے تک بھی میری جنہے نوجوان بچے بیٹھے نہیں کہ میرے بزرگ بیٹھے نہیں میری قوم دی عزت اور وقار بیٹھے نہیں سفید ریش عمر رسیدہ حضرات میں دیکھ رہاں کہ ہر چہرہ مطمئن ہے ہر چہرہ ہمتن گوش نظر آ رہے ہیں ہر بندہ مطمئنی اور مخلص ہے اپنے مرشنہ دتس کا سنوان اور یہ محاول میرے بات سے بڑا ہی سازگار اور میری حوصلہ افضائیتہ سبب ہے جنہاں مقدر ہے وہ میری اس گلتوں ضرور فیدیاب ہو سکتے ہیں تو آج کر رہے ہیں وقت تو مشکل بھی ہے میں گزارش کر رہے ہیں اے وقت نماز دا ازان دا وقت تے خامن پیمن دا وقت تے اور میں خود نمازیاں سچیں دا دربارت بیٹھاں نمازیاں دی اولاداں نمازیاں دا منن واداں لیکن اس لینا میں نوے اتمنان ہے کہ جس نماز نوے سی پھٹ رہے ہیں او نماز اس ساتھے قضاء ہے لیکن جس نماز نوے سی جاری کیتا ہے اس لی قضاء نہیں لہذا بہترین اے موقع ہے ذکر اہل بیدہ اس سے بات سے ایسی تھوڑا جائی ساتھ کرنا پاستی اور توجہ میرے پاس سکھنے پاستی میری عادت ہے میں اس پاک نام دی ابتدا اس وحد اولا شریق غالب الا کل غالب قادر مطلق رب بل اور باپ دی پاک ہم تو کرندہ دی ہیں جڑا لائے کے ہم دے ہیں بسینا جملے تھے میں اکتفا کر رہے ہیں کیونکہ گفتگو لمبی نہ ہو جائے ماشاءاللہ اس تو بعد اگر کوئی حسنی لائے کے تعریف و توصیف ہے تو وہ ہی ہے کہ جنہ بارج کسی شاعر نے ارشاد فرمایا ہے بادت خدا بزرگ توی قصہ مختصہ اور پھر اس تو بعد میں توڑے میرے کائنات مرشد علی دی شانت ایک دو شیر پیش کر رہے ہیں فادر حضرات میرے سامنے بیٹھے نے میں نے یقین ہے گو کہ بڑی ایک عرصے تو بعد میں نے سعادت حاصل ہوئی ہے میرے عزید غلام حسین بدریہ ٹیلی فون میں نہ دابتہ کیتا لیکن اس نے جس ادلاز نہ اس نے اپنے پیار دا اظہار کیتا ہے اپنے جدباد دا اظہار کیتا ہے میں شریف ہاں دی اولاد ہاں صاحب زمین ہاں میں اس نے ٹھکران دی میرے جورت نہیں رہی اور میں اس بیماری دی حالت میں حاضر خدمت ہو گئے ہیں تو اڑے چیرے اندر دید آردہ شر فاسد کا تو کیا عرض کر رہے ہمیں کہ سرکار چاند اشار صرف تو اڑی توجہ انہوں اپنے پاسے مبزول کرنوا سنے اور اس تو بات فوراں کسیدہ کسیدہ کہنا اور کسیدہ پڑھنا دنیا میں جو میری پہچان ہے تو جو ہے میرے پاس تو میں شید بیش کر رہے ہم تو جو فرمانا کہ میرے علی کا زمانے میں بول بالا ہے میں کائنات دنیا میں لوگانوں اچھی زبان شاہستہ محضب عدبی زبان میں عادی بنایا ہے بڑی میند دی ضرورت پہ یہ بڑی میند کی تھی میرے بزرگاں نے فرمایا ہے کہ کسے دی سستی خواہش دی تکمیل واسطے اپنے اپنے سستا نہیں کرنا ہے بلکہ کوشش کرنی ہے کہ تیری اچھی رمدہ گھرنوں سمجھنے ماہ سے اوہ تیرے قریب آ جانا وقت تصرف ہوئے گا لیکن دنیا تیرے پچھے آئے گی اور آج میں دیکھ رہاں توجہ ہے میرے پاس تو ارز کرنیاں کہ میرے عدی کا زمانے میں بول بالا ہے فلک پہ ذکر ہے قرآن سے حوالہ ہے زبائی ٹوڑی طبیعت نظر شکفتہ کرنوا سے تھا کہ ذہن تیار ہو جائے کسیدہ بات سے اور جنہیں جاؤگ در جاؤگ میرے بچے دو دو چار چار کر کے آرے نے جنہ دی واپسی لی میں زمانت دیتی ہے میں نونہ سے بھی انتظار رہے تھے پھر میں کسیدہ شروع کر دیا ہوں کہ میرے علی کا زمانے میں بول بالا ہے فلک پہ ذکر ہے قرآن سے حوالہ ہے اور توجہ کہ ہماری بدم میں ہے توجہ بول دے رہو میرنال ہماری بدم میں وہ کس طرح سے آ جائیں میں وہ ایک خاص طب کے دعشارہ کیتا ہے اور میں اشارے اور کنائرہ کل کر دیا ہوں کہ ہماری بدم میں وہ کس طرح سے آ جائیں کون نبی نے کان پکڑ کر جنہیں نکالا ہے سبحانہ پھر دور آ جائیں سبحانہ کھر جاؤ کھر جاؤ کہ ہماری بدم میں وہ کس طرح سے آ جائیں نبی نے کان پکڑ کر جنہیں نکالا ہے اور انہوں نے محاطبوں کے آگے رہا کہ نہ دیکھ پاؤگے مولا کی پیاری صورت کو نہ دیکھ پاؤگے مولا کی پیاری صورت کو کیوں تمہاری آنکھوں میں بغض علی کا جالہ ہے لو بینجرے حضرات میں ایک کافیہ استعمال کیتا ہے حوالہ ہے بالا ہے نکالا ہے جالا ہے میں ایک کافیہ استعمال کر رہا ہوں چونکہ بے شک اس سے شک نہیں کہ بڑی ایک عرصے بعد میں نے تو اڑی چیرے اندر دیدار دشار فاصل ہے لیکن اس تو پہلے میں حادر ہو چکا ہوں اور میں تو اڑی عالی سماد تم پہلے تو آگا ہا کہ تُسی بہت خوبصورت الفاظ نوں خوبصورتہ چھال نوں جس خوبصورتی نال براہ رات وصول کر دی نوں میں نے اس گلدہ یقین ہے تو جنہیں حضرات شاعری دی ٹیکنیکی گہرائیاں تو کسے حد تا کاغا نہیں انہا واسطے بالخصوص اور سب واسطے بالعموم لطف اٹھانا شیر دیوچ محابرت استعمال ایک مشکل اور خوبصورت صند تصور کی تیجان دی ہے تو شیر پیش کر رہے ہیں ہن میں جالا ہے نکالا ہے ایک میں کافی ہے استعمال کرتے ہیں نوالا ہے توجہ ہے میرے پاسے بھزرگ میں سامنے بیٹھو نوالا میں نے برکی لکمہ لکمہ توجہ رکھنا میرے پاسے کہ علی کے لال سے یہ ذرفقار کہتی تھی علی کے لال تم ارادے تو آجے میرے کانا آتے مرشد امام حسین ابن علی علی کے لال سے یہ ذرفقار کہتی تھی کیا یہ فوج شام میرے موں کا اکنے والا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھی سماعت ہے انتہائی خوبصورت سماعت ہے میں پوری طرح مطمئنہ میرا حسنہ تُسی بلاند کر دیتا ہے میری صیحت بحال کر دیتی ہے جس خوبصورتی نال تُسی یہ عدبی اشارت سماعت فرمائے یعنی مانی خیز میں اس تو یقیناً متاثرہ میں بھی انسانہ فطرت انسانی لتقادہ ہے میں متاثرہ ایک آخری قطع پیش کر رہا تو آڑی طبیعت و شکفتہ کا نباز سے انتہائی بات فوراً قصیدہ پیش کر رہا ہے زیادہ طول نہیں کرنا کہ کمینے لوگوں کی گردن میں ڈالنے کے لیے جس جس نو اللہ دی ذات میں زبان دیتی ہے دیکھو بچے انو بھی گالیاں دے دیو دشمن دے سامنے غیر ضروری گفتگو کرندا موقع ہوندا ہے کسی وقت زبان مشیوز ہوندی ہے غلط استعمال ہوندی ہے میں اس مقدس بات کا جتنا اشارہ کرنا لیکن دربار علی وچ دربار عالم حمد اگر زبان گھنگ رہے تو میں اسے انو بدکسپتی آنکھ سکنا ہو کچھ بھی نہیں تو درہ بولنا کہ کمینے لوگوں کی گردن میں ڈالنے کے لیے ابھی بچے ہوئے لعنت کے ہار باقی ہیں جو جو خلا بھئی آخری بندے تک آخری شیر اور قصیدہ کمینے لوگوں کی گردن میں ڈالنے کے لیے ابھی بچے ہوئے لعنت کے ہار باقی ہیں اور ہمارا ان سے کبھی فیصلہ نہیں ہوگا کیوں یدید مر گیا کچھ رشتے دار باقی ہیں سبحان اللہ بہت خوبصورت بہت لا نام لو حسین کا جدید یہ کہتا تھا لا نام لو حسین کا جدید یہ کہتا تھا شبیر نے لعنت میں اس کا نام کر دیا کربال میں نہیں آیا یدید اب بات سے ڈرتا تھا زینب نے شام جا کے بے نام کر دیا ماشاء بہت پہلے دوستو آج جنب پہلے میں موضوع اختیار کیتا ہے کیونکہ گاہے گاہے تو آج جنب پہلے دید آت نصیب ہوندے میں آج ایک ایسی نظم ایسا موضوع تو آج جنب نے اختیار کیتا ہے کہ جس موضوع نو میں ایک پنجاب دیکھ علمی اور عدوی حلقے دی فرمائش تھی مسلسل گیارہ برس تو پڑھ رہا ہوں بیارہ برس لکھ بھی رہا تے پڑھ بھی رہا ہوں مسلسل اے سال جڑا گیارہ برس ہے گزرِ عشبان دیوے چو تقریب ہوندی ہے اور اے ہی علمان ہوں گا ہے جڑے گیارہ میں سال اس سال میں نظم پڑھی یہ میں اتو آج بہت سے انتخاب کیتا ہے چونکہ میری پہچان ہے عدب شائستہ محضب دبان سکیل اردو اس واسے میں پہلے ایسی نظم پڑھنا جڑے عدبی ہوئے مانی خیز ہوئے کافیہ رضیف حسنِ تخیل پھر لفظہ دی نشست و برخواست پھر محابرات داستماع یہ ساریاں چیزیں جڑے کہ شیر دا حسنوں پہ اس سے بھی جو موجود ہوئے ہیں تو میں پیش کر رہا ہوں توڑی خدمتِ عالی پہلی نظم موضوع ہے موضوع ہے شانِ مادرِ مرتضا شانِ مادرِ مرتضا سیدہ فاطمہ بنتِ حسد سلام اللہ علیہ بلندہ بہتِ نظم جو شکر ہوشتے ہیں ایک سلوات پڑھو سیندی پاگزا ان پیشتر لیسے کہ میں کسیدہ شروع کراؤں ایک لفظہ استعمالِ مطلبِ ماشاءاللہ میرے بچے مولتن و جوانیاں نصیب ہوں بہت طویل عمر پاؤ لفظ استعمال کرتا ہے غور فرمانا میرا ایک پڑھندہ اپنا انداز ہے اور روایتی انداز تو مختلف ہے یہ بھی میں آرز کر دیا ایک لفظہ استعمالِ حرم حرم دے دو تن مانے میں توڑے ذہن دے خدینے محفوظ کرنا ضروری سمجھنا تاکہ پہلے شیر نویت اسی بات آنی نا سمجھو اسی رسائی حاصل کرو اور لطف اندود ہو تکو حرم دا پہلا مانا ہے تو جو رکھنا پہلا مانا ہے ایلیا زوجہ بیگم گھاروالی بیوی طبر اور میں کتنے درج میں کھنا یعنی میسز وائف بیگم حرم دا مانا ہے عرب دے بچ اتھے تے سارے ہی آخ دے ہی حرم نے اے میرا حرم میں اتھے بھی رواج ہے کئی دوست آخرینے اپنے گھر والی لکھے میرا حرم ہے دوسرا حرم دا مانا ہے توجہ رکھنا دوسرا حرم دا مانا ہے چار دیواری ہونہ عدب دی زبان اچھا پیارے دوست تو دوری معلومات اضافہ کر رہے ہیں ایک ہوندہ ہے مانا ایک ہوندہ ہے مفہوم مانا تھے ہیں چار دیواری لیکن اس طرح بہت سارے مفہوم پنہانے چاند مفہوم جس تھی اس وقت میں نے اور تو انہوں لوڑے ضرورتیں میں پیش کر رہے ہیں چار دیواری تھا پہلا مفہوم ہے ہیا دوسرا ہے عزت نفس تیسرا ہے پردہ چوتھا ہے پاکیزگی اور اگر انجا کھان کہ لفظ حرم جتنے انسان دے اندر پاکیزہ مصبت روشن پاٹیٹس جدبے نے ہر جدبے دی ترجمانی ہے لفظ حرم کر دے تو جب کھانا آو جی بسم اللہ تشریف لے آو بسم اللہ تو لفظ حرم دا مانے تن میں پیش کیتے نہیں پہلا مانا اہلیہ زوجہ بیوی بیگم دوسرا چار دیواری جس سے مفہوم ہے پردہ عزت نفس حیاء اے ساریاں سب پاکیزہ جدب اور تیسرا بڑا سوکھا حرم دا مانا ہے کعبہ کعبہ اس نے بھی حرم آکھ رہاں توجہ فرمانا تو میں خدمت یالیت پیش کر رہاں توجہ میرے پاس رکھنا مصر اول مطر اول اس کا سیدہ دا موضوع ہے شانِ مادر مرتضی سیدہ فاطمہ بنتی حسد سلام اللہ علیہ آؤ ذرا اس سیندہ بھی تذکلہ کریے کہ جس سیند نے سانوں بارہ اندر چودہ مرشد اطاق کی تے ایک سر بات پر لو بلندہ وادن آرہ سبحانہ بہت اچھی سماعت ہے مجموع بھی بھر بور ہے میں پوری طرح مطمئنہ مولا سلامتی آباد رکھے پیش کر رہے ہیں پہلی ناظ میں نے فرمائش ہے بہت زیادہ مسائب بہت ہو چکا ہے میں بھی پڑھنا ہے اس تو بغیر تقویل نہیں ہوں لیکن چونکہ اسرار ہے سب ادرات بیٹھے نے جنہوں دا اسرار ہے جنہوں دا حکم ہے جنہوں دے پاکیزہ جذبات دے میں قدر کر دیا ہویاں انہوں دے حکم دی تعمیل واجب سمجھ دیا ہویاں میں چاند کسائد تھے مجھ سے مل بھی مجلس پڑھنی ہے میری دنیا وچ پہچان بڑھی ہے توجہ رکھنا پہلے کسیدہ پیش کر رہے ہیں گر قبول افتد زہد زو شرف ایک ملانگ ایک مولائی ایک عاشق ایلی توڑے درمیان پورے بلند آباد دینال روایتی انداز جو شکر ہو جنہوں فرماوے نعرہ حیدری دوسرے سے جواب جکسو ہو کے ہم مہنگو کے ایک ایسا نعرہ لگاؤ جبی نعرہ لگاندہ حق ہاں انوان آج کے دن جو دیب داستا ہے انوان آج کے دن جو دیب داستا ہے انوان آج کے دن جو دیب داستا ہے انوان آج کے دن جو دے بداستا ہے انوان آج کے دن جو دے بداستا ہے یو گاز میں تیتو لفظ بڑی سادگی نال عرض کا چکا تفصیلا ہن میں نتیجہ پیش کر رہا ہاں بھائی انوان آج کے دن جو دے بداستا ہے انوان آج کے دن جو دے بداستا ہے عمران کا حرم ہے تو حرم کی پاسبا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ عزت دی پاسباں پردے دی پاسباں حیاء دی پاسباں عزت نفس دی پاسباں پاکیدگی دی پاسباں توجہ رکھنا میرے پاس سے میں عرض کر رہا ہوں توجہ میرے پاس سے پہلا شہر پیشیں خدمتیں میں بڑا پر امید ہو گیا کہ جس خوبصورتی نہ تسیلن لفظ انقبول فرمارے ہیں ہن میں پہلا شہر پیش کر رہا ہوں آپ سستعمال کیتا ہے سار کا تاج جو میں میں کے بضاحت کی تھی سار کے تاج تو مراد خامند شہر توجہ میرے پاس رکھنا لیکن اتھے میری مراد ہے حضرت ابو طالب توجہ رکھنا ہاں بھائی تیرے سار کے تاج کا بھی مکرود خود جلی ہے بہت مہربانی بزرگانی بہت مہربانی لو بھائی جارا کھڑ جانا میں عدبی موتی دوری خدمتیں بکھیر رہا قدردانہ دی خدمتیں پڑ رہا ذرا کھڑ کے سننا پھر آکھ رہا ہاں بھائی تیرے سار کے تاج کا بھی مکرود خود جلی ہے تیرے سار کے تاج کا بھی مکرود خود جلی ہے جو ہے گھر میں سب سے چھوٹا تیرا وہ پسر علی ہے آئے آئے سیدہ دیشانے حاضر مرتضی دیشانے سبحان اللہ اے نری یاد پھر درہا ہوای پھر آکھو ہا جی جو ہے گھر میں سب سے چھوٹا تیرا وہ پسر علی ہے چودہ ہیں سب کے حاکم تو ان کی حکم رہا ہے ہاں سب سے چھوٹا سب سے چھوٹا سب سے چھوٹا سبحان اللہ بہت ریاضش بہت ریاضش مہدرابی پیزاری دیکھ رہا ہوں سبحان اللہ انتہائی خوبصورت پہ دیر آئی ہے سبحان اللہ دوسرے شیر پیش کر رہے ہوں دیکھو بھائی یہ دوسرے شیر تھی میں بڑی ایک معنی خیز گل کی تھی بڑی معنی خیز ذرا رسائی حضر کر پوری تو وہ جو چال ایک تے میں سین دی عظمت اس دی جڑی مجموعی خاندانی شان اور عظمت ہے اس سے حوالے نال کیونکہ کسے دی خاندان دی شان بھی اس شخصیتا سے ایک بہت بڑا حوالہ ہے اور پھر میں ہتھان دا تے قدمان دا استعمال کی تہ ایک خوبصورتی پھر ایک لفظہ استعمال ہے رفت رفت میں نے بلندی پھر میں شیر پیش کر رہا ہاں بھائی جس نے جسے بھی پالا وہ دہر کا ولی ہے اس خاندانی عظمت ہے جس نے جسے بھی پالا جس نے جسے بھی پالا وہ دہر کا ولی ہے جس نے جسے بھی پالا وہ دہر کا ولی ہے ہاتھوں میں ہے محمد قدمان تلے علی ہے سبحان اللہ اے میں مانی خیدگر اس واد دیا کھلیا ایسی حسی جس نے محمد ہتھا دے پالیا تے قدمان تلے میں اس سے جمال کی تا ہے کہ محابرہ ہے ماں کے قدمان تلے جنت ہے سبحان اللہ پھر آکھ رہا ہاں بھائی جس نے جسے بھی پالا وہ دہر کا ولی ہے جس نے جسے بھی پالا وہ دہر کا ولی ہے ہاتھوں میں ہے محمد قدم تلے علی ہے یعنی زمین پر یہ رفعت کا آسماء ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت کسیر اعتماع بہت خوبصورت سمات میری طبق کو تو بھالا سمات ہے تو جو رکھنا میں اس نظم دا امدہ ترین شیر پیش کر دیں گا اس نظم دا امدہ ترین اس نظم دا دل نظم دی روح پیش کر رہے ہیں ایک لفظ استعمال کیتا ہے جورت جس وقت میں تکویل کر سا شیر دی تو انہوں نے محسوس ہوسی کس حوالے نہ بے لفظ جورت دا استعمال کر دیا اور اس سے بچ میں سیندہ حسب نصب پیش کر رہے ہیں میرے بزرگ جلے بیٹھے نے دور بھی بزرگ بیٹھے نے پدیر آئی فرمارے نے میرے ادھر بھی توجہ ہے اے پاس حاجر ہے چونکہ تاریخی ہے لیکن میں دیکھ رہے ہوں ہر بندہ ہمتنگوشے سب مخاطب ہو کے میں اس نظم دا دل پیش کر رہے ہوں اور سیندہ حسب اور نصب توجہ رکھنا ہاں بھائی جورت کے دیس میں ہے واجب عدبی جی کا جورت کے دیس میں ہے واجب عدبی جی کا امکان میں کہاں ہے ایسا نہ سب کسی کا ایک شیر کی ہے بیٹی ایک شیر کی یہ ماں ہے سب کسی کا جدکی خاندی ججس نے ججس نے دیلاز میں کر لو کہ رہے ہوں کریں خدے ملانے والا دی أ Legend ایک جو تفرمی ا空 اس صبتے یہ ستزوجieval سب دل دلپوا اس طرح ملانے والا کریں 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 اچھا دی پھر پڑھو بھائی بسم اللہ مہربانی جی بسم اللہ چار یاری تھے نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں جی بسم اللہ پڑھو بھائی ہاں جی جرت کے دیس میں ہے واجب عدب اسی کا امکان میں کہاں ہے ایسا نہ سب کسی کا ایک شیر کی ہے بیٹی ایک شیر کی ماں ہے بہت ممنونہ بودھر گاندہ بہت زیادہ ممنون بسم اللہ اچھا دینا پھر پڑھو بھائی پھر پڑھو پیسا فرما رہنے ہاں جی جرت کے دیس میں ہے واجب عدب اسی کا امکان میں کہاں ہے ایسا نہ سب کسی کا ایک شیر کی ہے بیٹی ایک شیر کی ماں ہے بہت خوبصورت سماعت بہت ہی خوبصورت سماعت ہے جی میں گزارش کر رہے ہیں کہتے ہیں میں تو ہری خدمت اپنی طرف ہو ایک توفہ پیش کیتا ہے ہونے تو ہری حکم دی تعمیل میں کرنا کیونکہ میرے حول میرا شہلول تو بلکل مختلف ہے لیکن میرے حول کچھ حکم میرے بات سے صادر ہوئے نہیں بہت مومن دی خواہش انہوں اسنوں حکم تصبر کرنا اور انہوں نے پاکیزہ جذبادی قدر کرنے آدھی ہے رونا ایک میری نظم ہے موضوع جیڑا اونا میں نے فرمایا ہے نظم کافی میں ہو پڑ چکا کافی تو اسی سن چکے ہو لیکن اوہ ایسی نظم ہے کہ جیلی تا قیام ہے قیامت زندہ ہوتا بندہ رہن ملیک چیز اور میری قوم دے جینیس ذہین لائک علم دوس سخن شناس اور فادل شخصیات نے اس نے پسند کی موضوع کیا ہے اے ان تو آڈی فرمایے سے جڑی میں پڑھ دیں تو آڈی سنیں موضوع میں گفتگو دے بھی توالت دا سبب بھی ہو سکتا ہے بند سکنا لیکن نہیں میں ایک دو شیر پڑھ دیا کہ اس در موضوع تو آڈے سامنے آ جائے کہ موضوع کیا ہے کہ یوں تو بادار جہاں حق نے سجا رکھا ہے یوں تو بادار جہاں حق نے سجا رکھا ہے ہے جو انمور وہی لان چھپا رکھا ہے میری مراد ہے سمجھ گئے ہو صاحب زمانہ امام زمانہ قائم آر محمد سرکار بسم اللہ سبحان اللہ درود پار لو سرکار دی ذات نے بلند نواتا یوں تو بادار جہاں حق نے سجا رکھا ہے ہے جو انمور وہی لال چھپا رکھا ہے سننا سامنے آئے تو کیا حال ہمارا ہوگا جس نے چھپ کر ہمیں دیوانہ بنا رکھا ہے آخری شعر کہ کون آتا ہے کون آتا ہے کہ رستے میں گلابوں کی جگہ کون آتا ہے کہ رستے میں گلابوں کی جگہ فرش آنکھوں کا محبوں نے بچھا رکھا ہے میں پہلے اردو ناظم چونکہ ایک ایسی ناظم ہے کہ جس رو میں عرض کیتا ہے کہ بہت جینئس اور میرے ذہین جیرا طبقہ ہے میری قوم دوسریں انتہائی پسند کیتا ہے خضوصاً وہ زبان جس ناظم میں اپنے مولا مخاطب کیتا ہے ایک بڑی بے تکلفی دی لوڑ دی مان دی زبان اس زبان ناظم بہت پسند کیتا گیا ہے میں خدمت یالج توالے حکم دی تعمیل ایک دو شیر اس نے پیش کر سا اور پھر دوسری توالی فرمایش ابھی پیش کر سا ایک بلندہ وعدہ ناظم سلوات پر لو عالم ایک شیر پڑھ دیں توالے جذبات دی ترجمانی میں توالے درمیان اس وقت سمبل دی اور علامت دے طورتے موجود ہیں گل جری کر رہے ہیں توالے جذبیں حقیقت جی کہ میرا پرندہ اندادے ہے کہ میں توانو کچھ دین نہیں آیا ہر چیز توالے کل موجود ہے نہ میرے کل کوئی سبکھری شاہ ہے اب آو اجداد تو تسی سماعت کر دے آ رہے ہو میں دے انہا جذبیں انو چھیڑن دی کوشش کرنا جڑے ورائے آل محمد دی حوالنہ سینیت لہ کے آئے تو میں پیش کر رہے ہیں پہلی نظم سرکار امام زمانہ دی اور مطلہ سڑنا جس مطلے نو بہت پسند کیتا گیا ہے ہونے اگر تسی اس دا میں نو اتنی سینکڑوں مرتبہ سڑن تو بعد اس دا حکم دیتا ہے تو پھر ذرا اپنے جذبے بچ بھی اُبھار لکھنا توجہ میرے پاس رکھنا میں پیش کر رہے ہیں ہاں جی ہاں پرد میں رہنے والے ذرا سامنے تو آ ہم چھپنا ہوں گے آج شکایت کیے بغیر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا علیہ پھر آکھا بھائی ہاں جی پردے میں رہنے والے ذرا سامنے تو آ ہم چھپنا ہوں گے آج شکایت کیے بغیر پردے میں رہنے والے ذرا سامنے تو آ ہم چھپنا ہوں گے آج شکایت کیے بغیر پردے میں رہنے والے ذرا سامنے تو آ ہم چھپنا ہوں گے آج شکایت کیے بغیر مدت گزر گئی ہے تیرے ارتضار میں کیا لاؤٹ جائے تیری زیارت کیے بغیر سبحان اللہ سبحان اللہ مہدہ سلامتی آباد مہربانی سبحان اللہ سبحان اللہ پہلا شیر پہلا شیر پیش خدمت ہے توجہ میرے پاس رکھنا ہاں بھائی اے فاطمہ کے چاد ہماری ہے ارزو اے فاطمہ کے چاد ہماری ہے ارزو چومے تیرے قدم تُو اگئے آئے روبرو چومے تیرے قدم تُو اگئے آئے روبرو آ جا کے تجھ کو تیری ہی گعبت کا واسطہ مر ہی نہ جائیں ہم تیری بیعت کیے بغیر سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ سبحان اللہ میرے بانے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کمال سماعت ہے بہت اچھی سماعت ہے میرا دل لگا دیتا ہے میری سید تو سبحان کر دیتی ہے بات میری اب غور سے سن لو نہ ماہِ لاز عوال چلایا اے نرجس کے لاز چلایا رہوہ میں ہن او شید پڑھ دیا کہ میں سچے اندر دربار سچی گل قسمی آکھ رہا کہ میں مومنہ دیا رو دیا آکھا دے وچھے شید پی پڑھ دیا کیونکہ تہاڈی التماس تہاڈی دعا نمائے ماں میں زمانہ دی بارگاہ پیش کی تا ہے کیڑی ہے سادھا ہی ماں نے سرکار نے کلیا نہیں آمنا حضرت عیسیٰ بھی آپ دی ہمراہی بھی جوسن نیابت جوسن تمام انبیاء بھی آپ دے منتظر نے صرف اسی تسی منتظر نہیں لیکن میں انبیاء دی نمائندگی نہیں کر رہا میں اپنی قوم و ملت دی نمائندگی کر دیا ہویا امام زمانہ دی بھاگا چاہ ارض کرا کر رہاں کیڑی ہاں بھائی ایک تیرے انتظار میں ہے ابن عسکری ایک تیرے انتظار میں ہے ابن عسکری عیسیٰ فقط نہیں ہے کروڑو ہے اور بھی عیسیٰ فقط نہیں ہے کروڑو ہے اور بھی ہر جب انبیاء کی امامت کے واسطے نہ لوٹنا ہماری شفاعت کیے بغیر سبحانہ اللہ مالا سارے بسغولی کرے ناوے فکرے دادی دے دشمن کھتی دے کلوڑے کے تک نہ جہنم ستے سبحان اللہ جوان تیرے جدبے دی قدر ہے بس جراب دوسری فرمایشتو آڈی ایت میں قدبی نظم سرکار امام زمانہ ہن درہ ایسے نو ایسے خواہش نو ایسے وشنو ایسے تمنا نو میں ذرا پنجابی آسان ملنگانہ اندار چھے میں پیش کر دیا ایسے خواہش نو پیش کر دیا اگر قبول افتد دہیدو شرفانی ایسے ملنگانہ ہم مولا ما دی جل دیا تیرے دیدار دیے منشا مولا ما دی جل دیا تیرے دیدار دیے منشا کہ ہونتے تیری تک تک رہا ایکیاں تھک گئیا سبحان اللہ سبحان اللہ بہت شکریہ ایکیاں تھک گئیا اے ردیف ہے اے ردیف ہے یال یال بات سے سردیف تھی خوبصورتی تو لطف اندود ہونا پہلا شیر پیش کر رہے ہیں ہاں بھائی تیری ایک جلک ویکن لائی ہر مومن بے تابے تیری ایک جلک ویکن لائی ہر مومن بے تابے مولا پا گروہ انور تو بات ہون اُلٹ نکابے حسن دا چنہون جل دیا مٹے شوک دیارت دا حسن دا چنہون جل دیا مٹے شوک دیارت دا کلب لب تیر نقشے پا ایکیاں تھک گئیا ایکیاں تھک گئیا آخری شیر سبحان اللہ اچھا سرکار دیا مٹو سبحان اللہ کافی مومنین دی تو یہاں ہے اس تباہ ہے علی بلی کے پیار میں سرکار دی آمد دے حوالے نال اسیس حضور تو بہت سارے حوالے نال مستفید ہونا ہے سبحان اللہ سعید یاب ہونا ایک حوالہ پیش کر دیا ایک حقائق دی روشنی توجہ رکھنا ہاں بھائی دور حقائق تو ہو گہنے کچھ بل دے نہ دانے دور حقائق تو ہو گہنے کچھ بل دے نہ دانے پاک حرم دی چھت دے اٹھتے دے وہ آپ ادانے پاک حرم دی چھت دے اٹھتے دے وہ آپ ادانے سپنوں لگ جائے صاف پتا سہی آزان تکل میدہ سپنوں لگ جائے صاف پتا سہی آزان تکل میدہ یووے کھن لئی جلوہ ایک یاں تھک گئیا ایک یاں تھک گئیا سہی آزان تکل میدہ سبحانہ بولو سارے مل کے لو بھئی خوبصورت چیز آخر تکل میری طرف توفہ ہے دور حکم دی میں تعمیل کیتی ہے ایک حکم باقی ہے اس طرح صرف میں مطلع پیش کرنا صرف مطلع لیکن پہلے ایک ناظم ہن چونکہ پنجابی آسانی اور سہل انداز اچھ میں عرض کر رہا اس اچھ بھی عدب ہے معنویت ہے سب کچھ موجود ہے ایک کنسپٹ ہے خصوصاً اسلامی معاشرے جلدی ختم کر رہے ہیں اور چھے شروع کر رہے ہیں اوہ ہے کہ سارے ہکو جائے ہیں تو میں اس کنسپٹ دی نفی کیتی ہے اس روی ڈینائی کیتا ہے دیکھیں کیونکہ میرا دین ہے دلیل تھا دین میں اگر پنجابانہ تھے چودہ انہوں کائنات وہ حفظل سمجھے تھے دلید نہ سمجھے اس وقت سے اگر کسے انہوں کسے گلدہ قائل کرنا یا دعویٰ کرنا تھے وہ دلیل تو بغیر نہیں اے میرا ہے تو میں دلیل پیش کر رہا ہوں دعویٰ میرا ہے کہ ایک کنسپٹ اے سوچ اے عقیدہ خلط ہے باطل ہے اللہ دی ذات پاک نے جیدی کائنات خلق فرمائی ہے جس فلسلی بنیاد ہوتے جنہ بنیاد ہیں جنہ اصول ہیں تھے وہی اس دی نفی کرتے نظر آن دینے نہ درخت کو جائے نہ پہاڑ کو جائے نہ سمندر نہ دریاء کو جائے نہ شہر کو جائے اتھو تک کہ اللہ دی ذات پاک نے نبی بھی کو جائے نہیں بڑھا ہے کوئی نبی آدھا سردار کوئی چھوٹا نبی کو بڑا کوئی خلیل اللہ کوئی زبی اللہ کوئی کلیم اللہ پھر اسے طرح معصوم آن دے وچ بھی ہیں درجات نے فرشتے آن دے وچ درجات ہیں سب کچھ ہے ہوران جنت دی درجات ہیں تو میں اس گلنوں دلیل نہ پیش کر دیا گر قبول افتر دہید و شرف شیر پاڑ دیا اندرہ لطف اٹھانا ہاں جی ہاں جی ہاں سب بند سرکار برابر نہیں ہوندے 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 سب بیندے سرکار برابر نہیں ہوندے اس گلنوں ہر آقل بالغ مندہ ہے من کرتے حبدار برابر نہیں ہوندے سبحان اللہ بسم اللہ بورا سلامت دی آباد رکھیں جیڑی پہلی دلیل میں چنئی ہیں تاریخ دا ایک مستند واقعہ جس میں دلیل باستہ استعمال کیتا ہے اے میری قوم دے بتیان دے بتیانوں یاد دے اور اس واسے میں انہوں استعمال کر دے ہیں کہ اے واقعہ صرف شیعہ ممبرہ دے بیان نہیں کیتا جاندہ بلکہ ساڑے بھیرا اہل سنت الجماعت بھی آپ نے ممبرہ دے آپ نے مسادش بڑے فخر دے نال واقعہ بیان کر سبحان اللہ توجہ فرمانا اور لطف اٹھانا واقعہ اے ہے کہ ایک دن خلیفہ دوم دا فرزند اور دوجہ پاس ہے توڑے میرے کائنات دے مرشد علی دا چاند سبحان اللہ میری ملاد امام حسن اے دومیں ایک مقام دے حادثاتی طورتے اکٹھے دے خلیفہ دوم دے فرزند تو کوئی ایسی حرکت سادہ دھوئی کہ جناب امام حسن نے مخاطب ہو کے فرمایا اوہ گنام دا دے اے اے گل میں نے بچے نو بھی آ دے سنے بھی سنو بھی آن کر دے جس وقتہ کھائے گنام دا دے برہم ہویا آیا بابا جان تسی خلیفہ وقت تو میں تڑا پترا آج امام حسن نے میں نوہا کھائے گنام دا دا کیا اس نے بھی سادھی سادھے خاندان دی تحقیل اور تدلیل دا پہلو نہیں اس وقت سے میں نے کوئی عمر دیو حکم دیو اس نے کوئی مداوہ اس نے کوئی اپا حضرت عمر نے اپنے بچڑے جیس گلد ہے جواب جو کچھ فرمایا مانوشہ دی محفت پیش کر رہا ہاں بھائی بچڑا فکر دیگل ہے نئی بدنامی دی لکھوا کے گناہ تحریر غلامی دی بچڑا فکر دیگل ہے نئی بدنامی دی لکھوا کے گناہ تحریر غلامی دی حضرت عمر نے گل کر کے سمجھایا نو کرتے سردار برابر نہیں ہوں دے سبحان اللہ بسم اللہ پہلا کھاں الحمدللہ بڑی سونی شابدہ شابدہ فرما پھر پڑو بھائی پھر پڑو بچڑا فکر دیگل ہے نئی بدنامی دی لکھوا کے گناہ تحریر غلامی دی حضرت عمر نے گل کر کے سمجھایا نو کرتے سردار برابر نہیں ہوں دے دوسری دلیل دوسری دلیل جو میں اس سے واسطے انتخاب کیتی ہے وہ ہے سبحان اللہ مولا سلامت رکھے مولا سلامت رکھے وہ ہے سانیہ کربلا اس رومے کی میں دلیل واسطے استعمال کیتا ہے توجہ رکھنا ہاں بھائی پڑھ تاریخ دوچ ملکوں میں سترانے نو لکھ کولوں جت لئی جانگ بہترانے بہا بھائی بہا بہت سونی سماعت پھیرا خو جی نارسلک ملک بسم اللہ اے داری سبحان اللہ ہاں جی پڑھ تاریخ دوچ ملکوں میں سترانے نو لکھ کولوں جت لئی جانگ بہترانے پتر علی دیوچ میدان دمنوایا آغا سبت حق دار بلا بر نہیں ہندے ان تھائی ٹھیک ہے جناب تو آج ہے جد وعدی قدر الحمدللہ جتنے حاضرین و حاضرات تشریف فرماؤ کہ تسا میری بڑھڑی کمزور ناتوان تھکی ہوئی جاگی ہوئی آواز مو اپنے مرشد پاک ذکر دے حوالے نا جس خوبصورتی نے قبول کیتا ہے اگر میں اس واسے میرے ایک نزیاتی انسانہ میرے اپنی سوچے میرے اپنی فکرے اگر میں اس واسے توڑا شکریہ دار نہ کرا تھے میرے نزی کے میری کم ذرفی ہو سی میں ممنون و مشکلہ اور دعا گو ہائے نا سفید والا نا کہ مولا جتنے تشریف لے آئے ہو میریاں بیناں میریاں بچیاں میریاں پوتیاں میریاں نواسیاں بیٹھیاں نے انہوں سے بھی دعا ہے کہ دین و دنیا حوال نال صحت و سلامتی عزت و سرفازی اور کامیابی و کامرانی توڑے قدم چمعے آخر دیوچ ایک لائن صرف اور میں زیادہ نہیں صرف مجلسی تکمیل واسے بھی کیونکہ منوں آنکھیں بھی اس طرح ہی گیا ہے اور بہت وقت گدر چکا ہے بڑی بہت بڑی مجلس ہو چکی ہے انتہائی خوبصورتی نہ توسی سماعت فرمایا ہے توالی یاد میرے ذرنہ چکلی مہب نہ ہوتی لیکن میں آخر دیوچ تولے جدبے دی قدر کرنے ہوئے ہیں میری ایک نظم کہ جیڑی پاکستان جنہیں دنیا دے گوشے گوشش میری پہچاندہ سباب بڑھے میں تسی ہزارہ مرتبہ سن چکے ہو ہزار مرتبہ میں پڑ چکا ہوں اور آدھرہ تفنن گل کر دیا کہ اس مجلس دے آخر بچ میں انہوں شہلول کیتا ہے تے اے نہ ہوئے پنجابی دیکھ مکھولا ہے شاہر اللہ کہندہ اخیر خراب نہ ہو رہے ہیں ہنجی نہ جدبات نہ تسی اظہار کیتا ہے نہ جدبات کمی نہ ہوئے ذرا جدبات ابھار رکھنا میرے بزرگ بیٹھے رہے پیر صاحب میرے وقت سے دعا کر رہے ہیں میں نے یقین ہے ایک ہونا سب بیدار نے سب ہمہ تنگوش نے میں تو آڑی حکم دی تعمیل کر رہے ہیں صرف ایک لائنسٹی پڑھ رہے ہیں ہاں جی بسم اللہ ہولی ولی کے پیار میں کٹے تو دندگی ہے یہ یہ علی ولی کے پیار میں کٹے تو دندگی ہے یہ یہ علی ولی کے پیار میں کٹے تو دندگی ہے یہ یہ علی ولی کے پیار میں کٹے تو دندگی ہے یہ یہ علی ولی کے پیار میں زندگی یوں ہے جی بسم اللہ ہن فردہ سانی میں اسے متداد انٹرم گر لاکھ رہے ہیں ہاں بھائی علی ولی کے پیار میں کٹے تو دندگی ہے یہ علی ولی کے پیار میں کٹے تو دندگی ہے یہ علی ولی کے پیار میں کٹے تو دندگی ہے یہ علی ولی کے پیار میں کٹے تو دندگی ہے یہ علی ولی کے پیار میں کٹے تو دندگی ہے یہ علی ولی کے پیار میں کٹے تو دندگی ہے یہ علی ولی کے پیار میں کٹے تو دندگی ہے یہ علی ولی کے پیار میں کٹے تو دندگی ہے یہ علی ولی کے پیار میں کٹے تو دندگی ہے یہ دونے ہتھ اٹھا کے نعرہ حضری الحمدللہ بس دو جملے ذرا احساس رمیدار کرنا میں ایسا کوئی جملہ آکھنا دی نہیں میرے مرشدان دا فرمانے کہ جس سے نتیجے میرے مرشد اور مرشد زادیان دی تدلیل یا تحقید دا پہلو ایک کوئی جملہ آکھنا اس سے دردی کتنی گرائی ہے اس سے تعلق تو انہیں احساس نہ لے رل گئی آلی دیا تھی میں پھر آکھ رہے ہیں جملہ رل گئی آلی دیا تھی میرے دوستو آلی دیو تھی رل گئی جہنے کی تھی سگا بابا علی ساری زندگی سکھ دا رہا کہ میری تھی زینب قدی کھل کے میرے نل کلام کرے اچھارا مرامہ دی بھین زینب سوائے حسین تھی عباس تھی اپنے سکے عبیرہ نال بھی انہوں نے خواہش تھی مطابق نہیں بولی اور پیارے دوستو یہ گل میں نو تھی تو انہوں کیا متک رولاندی رہا سی کہ علی جیسے بابے نل کھل کے نم بولن والی نو جد بولنا پہ آتے شرابیاں نل بولنا پہ ہر جیرہ غمردہ ہے ہر جیرہ غمردہ ہے راکھ جاتھ روئے انہوں نے جذا فکر نباس سے میں ایک بین کر رہا ہاں بھائی ہاں اسلام دے دو دربالہ وچھو دو پیپیاں کھڑی آ رہی ہاں ایک دیو نبی دی دو جی دیو علی دی ہن دو وے مہوا دے ہاں ایک در گھنٹے دو جی ناؤں گھنٹے نیروا رنڈے دیا رہی ہاں ایک در گھنٹے دو جی ناؤں گھنٹے نیروا رنڈے دیا رہی ہاں ایک در موتا ہی ہن دو وے زخمی وے جی کبرد رون دیا رہی ہاں ایک در گھنٹے دو جی ناؤں گھنٹے دو جی ناؤں گھنٹے دو جی ناؤں گھنٹے دیا رہی ہاں ایک در موتا ہی ہن دو وے زخمی وے جی کبرد رون دیا رہی ہاں ایک در گھنٹے دو جی ناؤں گھنٹے دو جی ناؤں گھنٹے دو جی ناؤں گھنٹے دیا رہی ہاں ادادہ رنے حسین تو اڈی میری کائنا دی مخضو ماسین آئی یہ یدید دینے جس دروار یدید مادا ان شرابی تک تو تو بیٹھا ہے اس مدی پلی خاک میں جین یدید نے ایک سوال کیتا ہے میں سینڈے عربی خطبے دیکھ لفظ لفظ ترجمہ پیش کر رہا از کر دے سینڈ میرے تے تمام حالات دا انکشافے میں نو علمے تمام صورتے حال دا میں جاننا توڑے تے بڑے ظلم ہوئے اگرے ظلم پہاراں تے اندے پہار بھی چور چور ہوئے یدید آخرے میرا سوالے ہے میں نوے فرما انہاں ظلمات جو تیرے نہ دیکھ سب تو وڈہ ظلم کے رہا ہے سب تو عظیم ظلم کے رہا ہے سینڈا وادہ دے ملاؤن باقی ظلم جیرے میرے تے ہوئے او دیکھو بس آج اس ظلم دہتے اندازہ کر کے تُو یدید تے میں زینب تُو یدید تے میں زینب آج بھرے دربات کھڑو کے میں نو تیرے نال بولنا پہنڈا ہے سینڈا وادہ دے ہو آموت ویندی میں اجڑی کو تیرے نال نہ بولنا پہنڈا آمیڈی تر کلامی تُنل کی تے گیا بابا جگتو لو ہو جوے نام جایائی میں اجڑی دا ہو میڈا غازی جیتا ہو دا ہاں تے کو پتہ لگتا دربار دیوے چکیوے میڈا نام چوئی ہو جوے نام جایائی میں اجڑی دا ہو میڈا غازی جیتا ہو دا ہاں تے کو پتہ لگتا دربار دیوے چکیوے میڈا نام چوئی دا ہو دا چوئی دا